بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ مثنہ اسما کے عراب کے بارے میں پڑھیں گے مثنہ اسما جیسے کہ ہمیں پتا ہے دول یا جو دو اسما ہوتے ہیں انہیں مثنہ کہتے ہیں اور مثنہ اسما کا جو عراب ہوتا ہے وہ یا تو علف یا یا کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے اب یہاں پہ آپ نے صرف ایک چیز نوٹ کرنی ہے کہ عراب جو ہے وہ صرف دو طرح سے آتا ہے یا تو وہ دو پیش دو زبر یا دو زیر کے ساتھ آئے گا یعنی تنوین کے ساتھ آئے گا یا پھر ایک پیش ایک زبر اور ایک زیر کے ساتھ آئے گا جنہیں ہم کہتے ہیں چھوٹی حرکات اور یا پھر وہ علف اور یا کے ساتھ آئے گا اور اسے ہم کہتے ہیں مدی طبعی یعنی جو لمبی مد ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں علف واؤ اور یا واؤ کے بارے میں ہم انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے لیکن اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ جو مثنہ اسما کا عراب ہوتا ہے وہ علف اور یا کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے تو یہاں سے ایک بات اور بھی آپ نوٹ کریں کہ عراب صرف دو پیش یا دو زبر یا دو زیر کے ساتھ نہیں آتا بلکہ عراب جو ہے وہ علف اور یا کے ساتھ بھی آتا ہے جنس میں ہم نے پہلے مدکر کی بات اگر کریں تو دیکھیں کہ جب یہ مرفوع ہوگا تو یہ ہوگا مسلمانی اور اگر منصوب ہوگا تو مسلمانی اور مجرور ہوگا تو مسلمانی اب اگر آپ انشاءاللہ لیسن نمبر فائیو اگر آپ نے ڈیٹیل سے پڑھ لیا ہے تو آپ اس میں دیکھیں کہ ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ مثنہ جو ہوتے ہیں وہ اسماں کیسے بنائے جاتے ہیں تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مثنہ جو اسماں ہوتے ہیں وہ آپ کا جو واحد اسم ہوگا اس کے ساتھ آنی آینی آینی لگا دیں گے تو آج انشاءاللہ ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ آنی آینی آینی کی ساؤنڈ کیوں آتی ہے تو بیسیکلی آپ نے مثنہ اسماں کو جو ہے وہ آواز سے پہچاننا ہے ساؤنڈ سے پہچاننا ہے تو مسلمانی 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 آنی آینی آینی جب بھی آپ یہ آواز سنیں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آواز ہمیشہ مثنہ یعنی ڈول اسماں کی ہوتی ہے تو جب بھی ڈول اسماں جو آپ کا مرفوع ہوگا تو یہ مسلمانی ہوگا اور جب یہ منصوب اور مجرور ہوگا تو یہ مسلمانی مسلمانی ہو جائے گا اس کی بہت ساری اگزامپلز آپ پہلے لیسن نمبر فائی میں دیکھ چکے ہیں اور ہم یہ ساری جو آپ کے سامنے ابھی اگزامپلز آئی ہیں یہ پہلے پڑ چکے ہیں تو بس آپ کی ریویو کے لیے یہاں پہ کہ مثنہ اسماں جب مرفوع ہوں گے تو آنی کی ساؤنڈ کے ساتھ آئیں گے جیسے مسلمانی اور جب منصوب ہوگا تو یہ مسلمانی ہو جائے گا اور جب یہ مجرور ہوگا تو بھی یہ مسلمانی ہو جائے گا کافرانی کافرینی رجلانی رجلینی والدانی والدینی طالبانی طالبینی طالبینی تو آپ نے صرف اور صرف آواز کو یاد رکھنا ہے کہ آنی کی جو ساؤنڈ ہوگی وہ مثنہ مرفوع کے لیے ہوگی اور جو آئینی کی ساؤنڈ ہوگی وہ مثنہ منصوب کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور مثنہ مجرور کے لیے بھی ہو سکتی ہے اب اعراب کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم تھوڑی سی اگزامپلز دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اگزامپلز دیکھنے کے بعد یہ آئیڈیا ہمیں کلیر ہو جائے گا کہ جو واحد اسما ہوتے ہیں اور مثنہ اسما ہوتے ہیں ان کے اعراب میں فرق کیسے ظاہر کیا جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں جاء مسلمون تو آپ کو پتا ہے کہ مسلمون یہاں پہ مرفوع ہے کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی واحد اسم دو پیش کے ساتھ آئے گا تو پھر وہ فائل اور مرفوع ہوگا تو بیسیکل یہ مرفوع ہے اور کیونکہ یہ فائل ہے اور ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو بھی فائل ہوگا اس کا فائل ہمیشہ مرفوع ہوگا تو اب ہمیں پتا ہے کہ مسلمون یہاں پہ فائل ہے اور مرفوع ہے اسی طرح سے آپ کہتے ہیں رأیتو مسلمن ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی واحد اسم منصوب ہوگا تو وہ دو زبر کے ساتھ آئے گا اور پھر اس کے بعد ایک علف کا بھی اضافہ کیا جائے گا لیکن اگر تام ربوتہ ہوگی تو پھر علف کا اضافہ نہیں کیا جائے گا تو پھر ہم کہتے ہیں رأیتو مسلمن تو یہاں پہ یہ مفعول ہے اور مفعول آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اس کے بعد آپ کہتے ہیں سلمتو علا مسلمن تو یہاں پہ مسلمن دو زیر کے ساتھ آ گیا آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مسلمان کو سلام کیا تو یہاں پہ دو زیر کے ساتھ جب آئے گا تو یہ حرف جر کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ناؤن ہمیشہ مجرور ہوتا ہے فائل آپ کا ہمیشہ مرفوع ہوگا مفعول آپ کا ہمیشہ منصوب ہوگا اور جو بھی ناؤن حرف جر کے بعد آئے گا اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں وہ ہمیشہ مجرور ہوگا جاء مسلمن رأیتو مسلمن سلمتو علا مسلمن اب اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈول اسما ہوں گے یا جو مثنہ اسما ہوں گے اس میں ہم کیا کہیں گے ہم کہیں گے جاء مسلمانی مسلمانی تو یہاں پہ آپ کا مسلمانی جو ہے یہ فائل ہے اور فائل ہمیشہ مرفو ہوتا ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو مثنہ اسم ہوگا اس کا مرفو علف اور نون کے ساتھ انفیکٹ علف کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر کیا جائے گا تو ہم کہیں گے یہاں پہ آپ کا جو مسلمانی ہے یہ فائل ہے اور مرفو ہے اسی طرح سے آپ کہتے ہیں رأیتو مسلمانی میں نے دو مسلمانوں کو دیکھا اب یہاں پہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اینی کی ساوند یہاں پہ ہے تو یہ منصوب ہے منصوب کیسے ہے کیونکہ یہ رأیتو کیا ہے فیل پلس فائل ہے اور فیل پلس فائل کے بعد آپ کا جو مفعول آئے گا وہ ہمیشہ منصوب ہوگا ابھی ہم نے جملہ فیلیا کے بارے میں ڈیٹیل میں نہیں پڑھا لیکن آپ کو یہاں پہ اتنا آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ یہاں پہ یہ رأیتو فیل پلس فائل ہے اور مسلمانی اس کا جو ہے وہ object یعنی مفعول ہے اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں سلمتو علا مسلمانی میں نے دو مسلمانوں پر اسلام کیا تو حرف جر کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ناؤن ہمیشہ مجرور ہوتا ہے تو اب اب اگر آپ پہلے سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی آئینی آئینی کی ساؤنڈ جب آتی ہے تو میں کیسے پہچانوں گا کہ یہ منصوب ہے یا مجرور ہے تو مجرور آپ کو پتا ہے اس کو پہچاننا بہت ہی آسان ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مجرور ہمیشہ حرف جر کے بعد ہوگا اور اگر وہ حرف جر کے ساتھ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ناؤن آپ کا جو ہے وہ منصوب ہے یعنی وہ مفعول کے طور پر استعمال ہوا ہے اب اگر آپ ان دونوں کا کمپیریزن کریں واحد مذکر اسم کا اور مثنہ مذکر اسم کا ایراب آپ کمپیر کریں تو اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کا واحد اسم جو ہے مذکر ہوگا اور فائل ہوگا تو وہ دو پیش کے ساتھ آئے گا جا مسلمان اور اگر آپ کا مثنہ مذکر اسم جو ہے آپ کا جو ڈور ہے مثنہ ہوگا اور مذکر ہوگا فائل ہوگا تو پھر وہ الف کے ساتھ آئے گا جا مسلمانی اب یہاں پہ یہ فائل ہے اور یہ بھی فائل ہے لیکن فرق کیا ہے یہاں پہ فائل دو پیش کے ساتھ آ رہا ہے لیکن یہاں پہ آپ کا فائل جو ہے وہ الف کے ساتھ آ رہا ہے اسی طرح سے رائی تو مسلمان یہاں پہ مسلمان آپ کا منصوب ہے میں نے دو مسلمانوں کو دیکھا اور آپ کہتے ہیں رائی تو مسلمینی تو یہاں پہ یہ یا کے ساتھ آ گیا اور اسی طرح سے آپ کہتے ہیں سلمت علی مسلمن اور میں نے ایک مسلمان پہ اسلام کیا اور سلمت علی مسلمینی میں نے دو مسلمانوں کو اسلام کیا تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو کلیر آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ جب بھی اسم آپ کا واحد ہوگا تو وہ دو پیش دو زبر یا دو زیر کے ساتھ آئے گا اور جب بھی آپ کا اسم مثنہ ہوگا تو وہ الف اور یا کے ساتھ آئے گا جیسے مسلمانی مسلمینی مسلمینی اب اس کی کچھ اگزامپلز ہم دیکھ لیتے ہیں قرآن مجید سے اب یہاں پہ دیکھئے رجلانی آنی کی ساؤنڈ تو آنی کی ساؤنڈ سے ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ ہمارا مرفوع کی طور پر استعمال ہوا ہے اور اگر آپ کو یہ آئیڈیا نہیں بھی ہے کہ یہ مرفوع کیوں ہے ویسے تو قولہ فیل ہے اور رجلانی فائل ہے تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو آپ کا فائل ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوگا تو یہاں پہ آپ انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا قولہ فیل ہے اور رجلانی اس کا جو ہے وہ فائل ہے قولہ رجلانی من اللہ دینا یا خافونا تو اب انشاءاللہ آپ جب قرآن مجید پڑھ رہے ہوں گے تو اٹ لیسٹ آپ آنی اینی اینی کی ساؤنڈ کے ساتھ پہچاننے کے قابل ہو جائیں گے کہ یہ آپ کا اسم جو ہے مثلہ ہے اور دوسرا یہ کہ یہ مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے ایڈ ڈس پوائنٹ اگر ہم اتنا بھی پتا چل رہا ہے کہ ناؤن آپ کا مرفوع ہے منصوب ہے یا مجرور ہے تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے کافی ہوگا اب یہاں پہ رجلینی آ گیا ہے اینی تو یہاں پہ آپ کو پتا کہ جب بھی اینی کی ساؤنڈ کے ساتھ آئے گا تو ناؤن آپ کا منصوب ہوگا اب اگر آپ کو یہاں پہ نہیں پتا چاہ رہا کہ یہ منصوب ہے یا مجرور ہے تو پریشان نہیں ہونا ویسے اس سے پہلے دیکھیں کہ حرف جر تو نہیں ہے حرف جر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ منصوب کی طور پر استعمال ہوئے اور بیسیکلی یہ وَبْضْرِبْ یوں ہے یہ بیسیکلی آپ کا فعل الامر ہے اور فعل الامر کے بعد ناؤن ہمیشہ منصوب آتا ہے یہ انشاءاللہ جب ہم فعل میں آگے ڈیٹیل میں جا کے پڑھیں گے تو آپ کو اس کا پتا چل جائے گا اس کے بعد ہے وَقَدَعُ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِي اِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِي تو آپ کو حرف جر با سے پتا چل گیا ہے کہ یہاں پہ وَالِدَيْنِي جو ہے یہ مجرور کے طور پر استعمال ہوا ہے تو الحمدللہ آپ قرآن مجید میں جب بھی مصنع اسم آپ کے سامنے آئے گا تو یا وہ آنی کی ساونڈ کے ساتھ آئے گا یا آینی کی ساونڈ کے ساتھ آئے گا یا آینی کی ساونڈ کے ساتھ آئے گا اور انشاءاللہ 90% کیسز میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ مجرور ہے یا منصوب ہے کیونکہ اگر اس سے پہلے حرف جر ہوگا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ مجرور ہے اور اگر اس سے پہلے حرف جر نہیں ہوگا تو پھر یہ آپ کا ناؤن جو ہے وہ منصوب ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں مصنع مؤنث اسماء کے احرابگی تو چاہے مصنع اسم مذکر ہو یا مؤنث ہو وہ پہچانا ہمیشہ علف اور یا کے ساتھ ہی جائے گا جیسے کہ آپ کہتے ہیں مسلمتانی مسلمتینی مسلمتینی تو یہاں پہ اضافہ کس چیز کا ہوا ہے تا کا اضافہ ہوا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مؤنث میں تا مربوطہ ہوتی ہے اور جب اسے علف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو پھر یہ نارمل تا بن جائے گی مسلمتانی مسلمتینی مسلمتینی آنی اینی اینی تانی تینی تینی تو جب بھی مؤنث آپ کا اسم جو ہے وہ جب بھی وہ ڈول ہوگا مرفوع ہوگا تو تانی کی ساؤنڈ کے ساتھ آئے گا اور جب منصوب اور مجرور ہوگا تو تینی کی ساؤنڈ کے ساتھ آئے گا اور انشاءال آپ یہاں پہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے تینی کی ساؤنڈ کو کیسے پہچاننا ہے کہ وہ منصوب ہے یا مجرور ہے اس کی میں پہلے آپ کو اگزامپل دے چکا ہوں مزید اس کی اگزامپلز دیکھتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں یہاں پہ پہلے ہم اس کی مزید اگزامپلز دیکھ لیتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں مسلمتانی مسلمتینی مسلمتینی کافرتانی کافرتینی اب ان کے معنی میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ آپ پہلے پڑ چکے ہیں اور یہ اگر آپ لیسن نمبر فائیو کو دیکھیں گے انشاءاللہ تو آپ کے سارے میننگز بھی پتا چل جائیں گے اور آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں پہلے پڑ چکے ہیں اب انشاءاللہ آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یہ تینی تینی کیوں آتا ہے اور کیسے آتا ہے اب اس کی اگزامپلز دیکھ لیتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں جاعت مسلمتانی تو یہاں پہ اگر آپ کہیں جاعت تو دیفنیٹلی آپ کا جب تانی کی ساون کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا مرفوع ہے فائل آپ کا جب بھی مرفوع ہوگا مؤنث ہوگا اور مثنہ ہوگا تو پھر یہ آئے گا تانی کی ساون کے ساتھ جاعت مسلمتانی اسی طرح سے آپ کہتے ہیں رأیتو مسلمتانی میں نے دو مسلمان عورتوں کو دیکھا تو یہاں پہ تینی جو ہے یہ مفعول ہے اور مفعول آپ کا ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور اسی طرح سے آپ کہتے ہیں سلمتو علا مسلمتانی میں نے دو مسلمان عورتوں پہ اسلام کیا تو آپ کو یہاں پہ پہتا ہے کہ علا کے بعد جب بھی ناؤن آئے گا وہ مجرور ہوگا تو مسلمتانی 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 اب اگر آپ اس کو کمپیر کریں گے واحد کو واحد مؤنث کو اور مصنع مؤنث کو تو انشاءاللہ آپ کے لئے کلیر ہو جائے گا جیسے اگر آپ واحد مؤنث کی بات کرتے ہیں تو آپ کہیں گے جاعت مسلمتان تو آپ کو پتا ہے کہ دو پیش سے پتا چلتا ہے کہ یہ آپ کا مرفوع ہے اور یہ آپ کا فائل ہے اچھا جو مذکر تھا اس میں ہم نے جاعت استعمال کیا فعل اور مؤنث کے لئے جاعت استعمال ہوتا ہے ظاہری بات ہے جب آپ کا فائل چینج ہوگا تو آپ کا فعل بھی تھوڑا سا تبدیل ہوگا جاعت مسلمتن اور جب آپ دو مسلمان عورتوں کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کہیں گے جاعت مسلمتانی اب یہاں پہ مسلمتن بھی آپ کا فائل ہے اور مسلمتانی بھی آپ کا فائل ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ واحد دو پیش کے ساتھ آئے گا اور آپ کا جو مصنع ہے وہ تانی کی ساؤن کے ساتھ آئے گا کسی طرح سے آپ کہتے ہیں رأیتو مسلمتن اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب تا مربوطہ کے آگے علف کا اضافہ نہیں کیا جائے گا جب وہ منصوب ہوگا اور اگر آپ دو کی بات کرتے ہیں تو آپ کہیں گے رأیتو مسلمتن اسی طرح سے آپ کہتے ہیں سلمتو علا مسلمتن میں نے ایک مسلمان عورت پہ اسلام کیا تو اسی طرح سے جب آپ دو کی بات کریں گے تو آپ کہیں گے سلمتو علا مسلمتن تو الحمدللہ یہاں پہ آپ کو کمپیرزن سامنے آپ کے آگیا ہے کہ واحد اسم جب مرفو ہوگا تو دو پیش کے ساتھ آئے گا منصوب ہوگا تو دو زبر کے ساتھ اور مجرور ہوگا تو دو زر کے ساتھ آئے گا اور جب مطنع اسم کی بات کریں گے تو مرفوط تانی کی ساؤن کے ساتھ آئے گا اور آپ کا منصوب اور مجرور تائینی اور تائینی کی ساؤن کے ساتھ آئے گا مسلمتہین مسلمتہانی مسلمتہینی مسلمتہینی جب بھی آپ عربی زبان سیکھیں کوئی بھی زبان سیکھیں تو اس کے لیے جو بھی آپ رول سیکھیں اس کے ایک دو ایکزامپلز کا جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر صرف رولز بیان کر دیا جائیں تو زبان سمجھ میں نہیں آتی ہے اسی لیے الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے ایکزامپلز رکھ دی ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں کسی قسم کی انشاءاللہ مشکل نہ ہو ایکزامپلز دیکھیں قرآن مجید سے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جَنَّتَانِ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ یہ مرفوع کے طور پہ استعمال ہوا ہے اسی طرح سے جَعَلْنَا لِأَحْدِهِمَا جَنَّتَانِ مِنْ اَعْنَابِ اب یہاں پہ دیکھیں جَنَّتَانِ تو تانی جو ہے تانی ہمیشہ مرفوع ہوگا اور جب بھی آپ کا جنتینی آئے گا یعنی اینی کی ساونڈ کے ساتھ آئے گا تو یہ ہمیشہ منصوب ہوگا جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ آپ کو اگر یہ پتہ نہیں بھی ہے کہ یہ جنَّتَانِ یہاں پہ منصوب ہے یا مجرور ہے تو پریشانہ ہی ہونا کیونکہ انشاءاللہ جب فیل کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں آگے جا کے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا لیکن ایک بالکل موٹا سا پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی تانی کی ساونڈ آئے گی تو مرفوع ہوگا اور اس کے بعد تانی کی آپ نے ساونڈ دیکھنی اور تانی میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب حرف جر آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا مجرور ہے اور اگر حرف جر نہیں ہے تو منصوب ہے اتنی سی بات ہے بس اس میں مطلب اعراب کے بارے میں خواب خواب پریشان کیا جاتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے کچھ بھی نہیں ہے تانی تینی تینی تانی ہمیشہ مرفوع ہوگا تینی منصوب ہوگا اور مجرور آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ مجرور سے پہلے ہمیشہ جو ہے وہ حرف جر آ رہتا ہے تو یہاں پہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہاں پہ مجرور کے طور پہ استعمال ہوا ہے اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جاننا کیوں ضروری ہے یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں اعراب کے بارے میں اعراب کیا ہوتا ہے اعراب ہوتا ہے سٹیٹس یعنی جو آپ کا لفظ ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے اور اس کے سٹیٹس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو فائل ہے یا مفعول ہے یا مجرور ہے مجرور کا تو ویسے بھی اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تو سب سے زیادہ ہم نے جو فوکس کرنا ہے وہ فائل پہ اور مفعول پہ فوکس کرنا ہے دو ہی چیزیں ہیں اعراب میں آپ تین چیزوں کو بھی چھوڑ دیں بلکہ دو ہی چیزیں ہیں ایک فائل ہے اور ایک مفعول ہے اگر آنی اور تانی کی ساؤنڈ ہوگی تو فائل ہوگا اور اگر اینی اور تینی کی ساؤنڈ ہوگی تو اس میں مفعول ہوگا اس میں میرے خواب میں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ آئیڈیا کلیر ہوگیا ہوگا آنی 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 تانی تینی تینی تو بے شک اگر آپ تیسرا جو آپ کا اینی اور تینی ہے اس کو آپ چھوڑ بھی دیں کیونکہ وہ حرف جر کے بعد آتا ہے تو پہلے دو کے بارے میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آنی ہوگا تو آپ کا فائل ہوگا اور اینی ہوگا تو آپ کا وہ منصوب ہوگا اسی طرح سے تانی آپ کا فائل ہوگا اور تینی آپ کا جو ہے وہ منصوب ہوگا تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا لیسن مکمل ہوگیا ہے انتہا درسو بیعون اللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ